اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے جینٹا مائسین انجیکشن آج ہم بات کریں گے کہ جینٹا مائسین انجیکشن کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں پرگننسی اور ڈوز کی بات کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے جینٹا مائسین انجیکشن یہ ایک امائنو گلائکو سائیڈ بروڈ سپیکٹرم انٹی بائیوٹک میڈیسن ہے اور یہ انجیکشن کی فوم میں اویلیبل ہے اور انجیکشن جو ہے یہ ٹین میلی گرام پر ایمل اور فورٹی میلی گرام پر ایمل کی سٹرنٹھ میں اویلیبل ہے اور یہ مارکٹ میں اپنے ہی جنیرک نیم جینٹا مائسین کے نام سے اویلیبل ہے یہ تھا جینٹا مائسین انجیکشن کا انٹرڈکشن اب ہم اس کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کونسی ایسی کنڈیشن ہیں جن میں آپ جینٹا مائسین انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں جنتامائسن انجیکشن کو آپ بیکٹیریل انفیکشن میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی بوڈی میں کسی جگہ پر بیکٹیریا کی وجہ سے انفیکشن ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں آپ جنتامائسن انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور جنتامائسن انجیکشن کو آپ سکن اینڈ سوفٹ ٹیشوز انفیکشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن کے اوپر انفیکشن ہو گئی ہو یا پھر آپ کی سکن کے اندر کے جو ٹیشوز ہیں ان میں انفیکشن ہو گئی ہو یا پھر آپ کی سکن کے اوپر کوئی پھوڑا یا پھر پھنسی بن گئی ہو یا پھر آپ کی سکن کے اوپر کوئی زخم بن گیا ہو یا پھر آپ کی سکن کے اوپر الارجی ہو اور اس میں آپ کو خارش رہتی ہو یا پھر آپ کی سکن کے اوپر سٹچیز لگے ہو اور ان سٹچیز میں رشا پڑ گیا ہو یا پھر آپ کا زخم جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ خراب ہو گیا ہو تو پھر ان تمام کنڈیشنز میں آپ جنٹامائسن انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور جنٹامائسن انجیکشن کو آپ آسٹیوملائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں آسٹیوملائٹس جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کی ہڈیوں میں انفیکشن ہو جاتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے آپ کی ہڈیوں میں درد رہنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ کمصور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کنڈیشن میں بھی آپ جنٹا مائسن انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور جنٹا مائسن انجیکشن کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو یورینری ٹریک انفیکشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے بشاپ کی نالے میں انفیکشن ہے یا پھر آپ کے بشاپ میں جلن رہتی ہے یا پھر آپ کو بار بار بشاپ آتا ہے یا پھر بشاپ کرنے کے دوران آپ کو درد ہوتی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ جینٹا مائسن انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور جینٹا مائسن انجیکشن کو آپ میننجائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں میننجائٹس جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کی بوڈی میں ایک ممبرین ہوتی ہے یا پھر ایک لیر ہوتی ہے جو کہ آپ کے دماغ اور آپ کی ریڈ کی ہڈی کو کور کرتی ہے اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے آپ کو بخار رہنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ جو بخار ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گردم توڑ بخار سو اگر کسی شخص کو گردم توڑ بخار ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ جینٹا مائسن انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح آپ اس کو سینٹرل نروس سسٹم انفیکشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے دماغ کے اندرونی حصے میں انفیکشن ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ جینٹا مائسن انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور جنٹامائسن انجیکشن کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو انٹرابڈومینل سیپسیز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پیٹ میں کسی جگہ پر انفیکشن ہوگی ہو اور یہ جو انفیکشن ہے یہ بہت شدید ہوگی ہو اور آپ کے پیٹ میں زخم بننا شروع ہوگی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ جنٹامائسن انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور جنٹامائسن انجیکشن کو آپ نیمونیاں میں بھی یوز کر سکتے ہیں نیمونیاں جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کے پھپڑوں میں انفیکشن ہو جاتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے آپ کو بار بار کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کی چسٹ میں درد رہنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی ایک اہم علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سردی کے ساتھ بخار رہنا شروع ہو جاتا ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ جنٹا مائسن انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح آپ اس کو اپر ریسپائی ریٹری ٹریک انفیکشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی نوز میں انفیکشن ہو گئی ہو یا پھر آپ کی نوز کے اندر کوئی دانہ بن گیا ہو یا پھر کوئی پھنسی بن گئی ہو یا پھر آپ کی نوز کے اندر سویلنگ ہو گئی ہو یا پھر آپ کی سانس کے جو نالی ہے اس میں انفیکشن ہو گئی ہو یا پھر اس میں ریڈنیس ہو گئی ہو یا پھر اس میں سویلنگ آنا شروع ہو گئی ہو یا پھر آپ کا گلہ دکھتا ہو یا پھر آپ کے گلے میں جو تونسلز ہیں ان میں انفیکشن ہوگی ہو تو پھر ان تمام کنڈیشنز میں بھی آپ جنٹا مائسن انجیکشن کا اور جنٹا مائسن انجیکشن کو آپ بیکٹیریمیا میں بھی یوز کر سکتے ہیں بیکٹیریمیا جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں بیکٹیریہ جو ہے وہ آپ کے بلڈ میں مکس ہو جاتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے آپ کے خون میں انفیکشن کرتے ہیں اس کنڈیشن میں بھی آپ جنٹا مائسن انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور جنٹا مائسن انجیکشن کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو برنز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن کسی جگہ سے جل گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ جنٹا مائسن انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور جنٹا مائسن انجیکشن کو آپ پیلوک انفلامیٹری ڈیزیز میں بھی یوز کر سکتے ہیں پیلوک انفلامیٹری ڈیزیز جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو خواتین میں ہوتی ہے ان کی بوڈی میں جو ری پروڈکٹیو اورگنز ہوتے ہیں جیسا کہ یوٹرس، بجانہ اور فیلوپین ٹیوبز وغیرہ ہوتی ہیں ان سب میں انفیکشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو مختلف علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سو اس کنڈیشن میں بھی آپ جنٹا مائسن انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اوورال اگر ہم بات کریں تو جنٹا مائسن انجیکشن جو ہے یہ ایک بہت ہی پاورفل انٹی بائیوٹک میڈیسن ہے اگر آپ کی بوڈی میں شدید قسم کی انفیکشن ہو گی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں آپ جنٹا مائسن انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں یہی تھے اس کے یوزز اب ہم اس کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر آپ کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس کی 5 میلی گرام کی جو ڈوز ہے وہ آپ پر کیجی پر ڈے کے حساب سے یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا ویڈ جو ہے وہ 60 کیجی ہے تو پھر 5 انٹو 60 یہ بنتا ہے 300 میلی گرام سو ایک دن میں آپ اس کو 300 میلی گرام تک یوز کر سکتے ہیں اور اس انجیکشن کا جو ڈیوریشن ہے وہ 7 دن سے لے کر 10 دن تک ہوتا ہے اور اگر ہم بات کریں بچوں کی تو بچوں میں اس کی جو ڈوز ہے وہ آپ 2.5 میلی گرام پر کیجی کے حساب سے یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے بچے کا جو ویڈ ہے وہ 10 کیجی ہے تو پھر 2.5 میلی گرام انٹو 10 یہ بنتا ہے 25 میلی گرام اور یہ جو 25 میلی گرام کی ڈوز ہے یہ آپ اس کو ہر 12 گھنٹے کے بعد ریپیٹ کروا سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں پرگننسی کی تو پرگننسی میں یہ FDA کیٹاگری D میں فول کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انجیکشن پرگننسی میں بلکل بھی سیف نہیں ہے پرگننسی میں اس انجیکشن کو یوز نہ کریں اور بریسٹ پیڈنگ مدرز ان میں بھی یہ انجیکشن ریکومینڈ نہیں ہے یہی تھی اس کی ڈوز اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ جنٹا مائسن انجیکشن کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں جنٹا مائسن انجیکشن کو یوز کرنے سے آپ کو ہائپر سینسٹیوٹی رییکشن ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کی سکن کے اوپر ریشیس یا پھر اس میں نوزیا یا پھر وامٹنگ ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو الٹی یا پھر مطلی آناشر ہو سکتی ہے اور آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کو لوز موشن آناشر ہو سکتے ہیں اور آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے اور آپ کو ڈیزینس ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو تھوڑی بہت نید آناشر ہو سکتی ہے اور آپ کے سر میں درد ہو سکتی ہے اور اس کا ایک اہم سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس انجیکشن کو لمبے عرصے تک یوز کرتے ہیں اور اس کی آور ڈوس لے لیتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے آپ کو نیفرو ٹوکسیسیٹی ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کے جو گھردے ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں اور آپ کی نظر میں دندلہ پن ہو سکتا ہے یہی تھے جانٹا مائسن انجیکشن کے یوزیز ڈوزج اینڈ سائیڈ ایفیکٹ آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن موسیقی